بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کرنچی کھٹے مٹھے گول گپے جو سب کی ہٹ فیورٹ پسند ہیں آج ہم ہم زندہ کیچن میں بننے جا رہے ہیں گول گپے اس سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن اور لائک کے بٹن کو دبانا مدبولیے ریسپی بہت ایزی سی ہے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ایک کپ سوجی ٹھیک ہے ایک کپ بھر کے ہم نے سوجی لیے اس کے ہاف کپ ہم نے لیا ہے میدہ وائٹ فلور جس کو کہتے ہیں اور ون تھرڈ کپ ہم نے لیا ہے آٹا جو سیمپل آٹا آپ لوگ گھر میں یوز کرتے ہیں وہی اب تینوں چیزوں کو ہم ملا لیں گے مکس کر دیں گے اچھے سے بہت ایزی ہے بہت سیمپل ہے بس آپ لوگ کو ایک دو ٹھیک سیکھنے ہوں گے وہ آپ لوگ سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے گول گپ پہ بیٹھیں گے نہیں اور کرنچی بھی بنیں گے اب اس جو سوجی میدے اور آٹے کو ہم نے نیم گرم پانی سے گوننا ہے نیم گرم پانی سے جب آپ گون دیں گے تو اس کے جو سوجی کے دانے آپ پھول جائیں گے اور آپ کے گول گپ پہ بہت کرنچی بنیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے جتنا آپ کو آٹا پانی ریکوائیڈ ہو اس سے آپ نے آٹا گون لینا ہے بہت زیادہ بھی نہیں گوننا ہے کہ آٹا چیڑا نہ ہو جائے ورنہ پھر اس کی روٹی نہیں بیلی جائے گی اس طرح سے دیکھیں آپ نے تھوڑا سا اس کو گون لینا ہے ایک دو پانچتے اچھے سے اور اس کو گون لیں اب یہ آٹا ہمارا تیار ہوگیا آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہم نے اس کو کتنا سخت رکھنا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کر آ دیتی ہوں اب یہ آٹا ہمارا تیار ہے تقریباً 20 منٹ کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ڈھکن لگا کے چھوڑ دیں یہ کھٹا بنانے کے بار یہ ہے اس کے اندر ہم نے ایک تیسپون ہم نے ڈالی ہے چوائن ایک تیسپون ہم نے ڈالی ہے زیرہ دو چمچ ہم نے ڈالی ہے چاٹ مسالہ ایک چمچ نمک وان ٹیسپون ہم نے ڈالی ہے اس میں کالا نمک جس کو ہم پنک سال بھی کہتے ہیں کالا نمک اور ایک چمچ ہم نے ڈالی ہے اس میں کٹی ہوئی مرچ ان سب کو ہم نے اکٹھا ایک دفعہ پیس لیا ہے گرائنڈر میں اور اس کو چھان لیں چھان نہیں سے اچھے سے اس کو سیف کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پاوڈر بند گیا اب یہ املی کا جن سے ایک پاو میں نے املی لے کے اس کو پانی میں بھگو دیا تھا اور اس کا اس طرح سے پلپ میں نے الگ کر لیا اس میں تقریباً دو گلیس ہم نے چھنڈا پانی ڈال دیا اور یہ سارا مسالہ ہم نے اس میں مکس کر دیا اب یہ آلوم لیا ہے میں نے تقریباً دو جن کو میں وائل کر کے اب اس کو ہاتھ کے مندل سے تھوڑا تھوڑا اس کو پیس لیں ہاتھ کی مندل سے اس کے لئے پیس لیں کیونکہ ہمیں رف ٹائپ چاہیے اب یہ تھوڑی سی اس میں ہم نے پکوڑیاں ڈال دی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہم نے تقریباً ایک چمچ چاٹ مسالے کا ڈال دیا اور ہری چٹنی ہم نے اس طرح سے مکس کر دیا اس سے اس کا فلیور بہت ہی مزائقہ ہوگا اور چٹ پٹا سا رہے گا اب ہمارا آٹا تیار ہو چکا ہے بیس سے پچیس منٹ ہو گئے اب ہم اس طرح سے اس کے تقریباً چار پیڑے اس میں سے بن جائیں گے ہم وہ بنا کے رکھ لیں گے اس سائز کے ہم چار پیڑے اس کے بنا لیں گے اب جیسے آپ روٹی سیمپل بیلتے ہیں اسی طرح سے ہم اس کو بیلیں گے دونوں طرف سے ہلکہ سا ہشکہ لگا لیں وہ ہی جون سا آپ نے میدہ اس کو دس کریں فلور پہ اور اپنے شیل فلور دست کریں اور اس کے اوپر ہم اس طرح سے روٹی کو بیل دیں گے یہ دیکھیں اتنی اس کی موٹائی ہونی چاہیے اب کوئی بھی کٹر لے لیں گول سا چاہے کوئی ڈھککن ہو چاہے کچھ بھی ہو جسے آپ ایزی لی کٹنگ کر سکے اس سے آپ مناسب سائز کے گول گپے کو کٹ کر لیں دیکھیں دونوں سائٹ سے کس طرح سے بنے ہیں اب اس کو اس طرح سے آپ ٹری میں رکھتے جائیں اب ایک پین میں آپ آئل ڈال لیں ٹھیک ہے اس کو گرم کریں گے تقریباً 160 ڈگری پہ اور جب آپ گول کپا ڈالیں دیکھیں اس طرح سے آپ جب اس کو آئل میں ڈال دیں گی تو چمچے کے مطلب سے اس کو ہلکا سا پریس کریں گے ہم لوگ ہلتی یہی کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو صحیح پریس نہیں کرتے جس کے وجہ سے وہ پھولتا نہیں ہے جب آپ اس کو آئل میں ڈالیں تو چمچے کے مطلب سے اس کو تھوڑا سا نیچے کی طرف دبائیں اس کو تھوڑا سا پریس کریں تو دیکھیں کتنے خوبصورت گول کپے بن کے دو منٹ میں دیار ہو جائیں گے ون بائی ون آپ اس طرح سے کرتے جائیں جب آپ لوگ کو پریکٹس ہو جائیں تو آپ ایک ساتھ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ابھی فیلحال ایک ون بائی ون آپ ڈال دی جائیں ایک کے بعد ایک دونوں طرف سے دیکھیں گول کپا ریڈ ہو گیا ہے لال سا ہو گیا ہے براؤن ہو گیا ہے کرسپی لگنا شروع ہو گیا تو اس وقت آپ اپنے گول کپے ڈیش آؤٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ سارے کے سارے پرائی کر لیں دیکھیں آہستہ سے آپ اس کو پریس کریں گے دونوں سائٹ سے جب یہ لال ہو جائے گول کپے ریڈی ہیں اب یہ دیکھیں کس قدر کرسپی ہے میں آپ کو ایک توڑ کے دکھا رہی ہوں آپ ہاتھ سے دیکھیں یہ فوراں سے پہلے چورا چورا ہو جائیں گے اب اس کے اندر فیلنگ کر لیں جو بھی آپ کے پاس فیلنگ کے لئے سمان پڑے ہوئے میرے پاس چنے ہیں اور جو سے میں نے آپ لوگ سامنے میں نے بنایا تھا آلو اور جو سے پکوڑیوں کا بنایا تھا وہ میں نے ڈال دیئے میٹھی چٹنی ڈال دیئے میں نے اس کے اوپر اور تھوڑی سی سبس چٹنی ڈال دیئے اور ساتھ میں اس میں ہم ڈال دیں گے ایک کھٹا جو ہم نے بنایا تھا گول کپے ریڈی ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیک ہے آپ لوگ خود بھی کھائیں ساف ستھرا کھائیں گھر میں کھائیں بزار کے گول کپے کیونکہ ہمارے بچوں کو گول کپے بہت پسند ہوتے ہیں تو جب ہم بچے باہر سے جا کے کھاتے ہیں کھٹا اور اس کے جو سے باقی کا میٹیریل ہوتا ہے وہ اتنا انہائیجینک ہوتا ہے کہ ہمارا دل نہیں چاہتا ہمارے بچے کھائیں وہ تو آپ لوگ ان کو گھر میں بنا کے دیں بچے بھی خوشی سے کھائیں گے آپ بھی خوش ہوں گے کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نیا کیا ہے کچھ مزے کا ان کو کوئی مزے کی آئیٹم ان کو بنا کے دیا جی گول کپے ریڈی ہیں میں اپنے بچوں کو کھلا ہوں اب اور آپ بھی یقیناً اپنے بچوں کو بنا کے دیں گے آپ کے بچے بھی بہت خوش ہوں گے تھوڑا سا آپ نمکوں بھی ڈال سکتے ہیں گارنشنگ کے لیے بہت شکریہ آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھنے کا امید ہے آپ پسند کریں گے